گرفتاریوں، کنٹینرز اور رکاوٹوں سے کچھ نہیں ہونے والا شہر اولیاء کی سیاسی تاریخ میں نیا باب رکم پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ آلائنس جارہیت کے مقابلے کے لیے تیار گرفتاریوں اور پکڑ دھکڑ کے باوجود کل ہر صورت میں جلسہ کرنے کا اعلان لیڈرز اور کارکنان کا ہر حال میں جلسہ گاہ پہنچنے کا آزم لا قانونیت اور پولیس گردی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی مولانا فضل احمان کا دو ٹوک اعلان پی ڈیم رہنماؤں کی ملکان میں بڑی بیٹھ جلسہ ہر حال میں ہوگا اور کلاہ کونہ کاسن باگ میں ہی ہوگا صدر مسلمی گنون پنجاب رانت ناولہ کے روحی سے خصوصی گفتگو انتظامے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس نے گرفتار کرنا ہے کر لے گرفتاریوں کی برہ سے پیچھے نہیں ہٹے یہاں کی حکومت اور انتظامیہ کی طرف سے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں حقوق کی جنگ لڑنی ہے عوام کی جنگ لڑنی ہے اور یہ حربیں ہم ہر دور میں دیکھ چکے ہیں جلسہ کلاہ کونہ کاسن باگ پر ہوگا اور تمام تیادت وہاں پر پہنچے گی جلسہ ہر حال میں ہوگا اور کلاہ کونہ کاسن باگ میں ہی ہوگا صدر مسلمی گنون پنجاب رانت ناولہ کے روحی سے خصوصی گفتگو انتظامے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس نے گرفتار کرنا ہے کر لے گرفتاریوں کی برہ سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور آپ نے بھی کل ہر گلی محلے سے آپ نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے نکلنا ہے اور ہم نے جو کلاہ کونہ کاسن فارک ہے وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں ہم نے لاتھی گولی کی سرکار نہیں چلے کی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول پھوٹو کا گرفتاریوں کو پر مضمت کہاں سید کاسن ملی گلانی کو کھانے پینے اور راستہ مانگنے پر گرفتار کیا کہاں پولیس نے کارکنان پر تشدد کیا کوفے کی سیاست سے مدینہ کی ریاست نہیں بن سکتی ٹویٹر پہ غام میں انتظامیہ کو کھری کھری سنا دی گلانی خاندان اور اپنے کارکنوں کی گرفتاری پر احتجاج اور مضمت کرتے ہیں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر اور صالح کو انہ پنجاب محکوم سید احمد محمود نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہاں کہ حکومت وہ خلاہت کا شکار ہے حکومت سیاسی معاملات کو سیاسی جمہوری انداز میں حل کرے ہماری نوجوان قیادت عاصفہ بھٹو زرداری بھی ہوں گی اور پی ڈی ایم کی باقی قیادت بھی ہوگی مریم بی بی بھی ہوں گی اور مولانا صاحب بھی ہوں گے اور انشاءاللہ جلسہ ہوگا جلسہ بھرپور ہوگا جو پی ڈی ایم کا اعلانیہ ہے ٹھیک اس کے مطابق ہوگا اوچھے ہتھ کنڈوں نے مولانا کو میدان جنگ بنا دیا پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کی مولانا میں پریس کانفرنس مرکزی سیکریت لاپ نفیتہ شاہ نے کہا کہ کل لاپ کلاہ کوہنا قاسم باق میں پانی پت کی جنگ کا سما تھا کل کا جلسہ دو بجے ہوگا اب جو کچھ ہو چکا اس کے بعد انتظامیت جلسے کی اجازت نہیں مانگی پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی گرفتاریوں کی شدید مضمت کی کہ لوڑ دیر میں کرونا سو رہا تھا سکر میں کرونا سو رہا تھا سیلیکٹڈ کا کرونا بھی سیلیکٹیو ہے ان کے جلسوں میں ان کی محفلوں میں سو جاتا ہے اور پی ڈی ایم کی جہاں کوئی بات ہونے لگے وہاں پہ کرونا ایکسپینڈ ہونے لگتا ہے کل کا جلسہ تاریخی جلسہ ہوگا سیکٹی فلانس پنجاب نون لیگ گزما بخاری کا کہنا ہے کہ کنٹینرز اور دھرنوں کی پڑاوار اب خائف ہیں کہاں ہیں وہ جنہیں کنٹینرز دینے اور بریانی کھلانے کا شوق تھا اب مجھ پاتے پھر رہے ہیں لوگ اب آپ کے باتوں میں آنے والے نہیں اس کو تو بڑا شوق تھا ہمیں کنٹینر دینے کا ہمیں بریانی کھلانے کا اب کیوں ڈر رہا ہے اور میں وزیراعظم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ دھبرا گئے ہیں وزیراعظم صاحب آپ پریشان ہو رہے ہیں اور وہ پوری دنیا پورا قوم دیکھ رہی ہے کھاوٹیں توڑتے ہوئے ملتان پہنچیں گے رحمیہ خان ملے کی رہنماؤں کی پریس کانفرنس سردار ازر خان لغاری نے کہا کہ کورٹ سبزل سے چنی گور تک گرفتاریاں ہوئیں ادھر بہاول نگر میں جی ایو آئی فے کی گرفتاریوں کی شریف الفانس میں مزمہ جنرل سیکٹی مفتی عبدالخالق مہار نے کہا کہ جلسے کو ہر صورت میں کامیاب بنائیں گے پی ڈی ایم جلسے کو روکنے کے لیے بروکریشیپ ہی میدان میں اڈیشنل چیز تیکسیج نوی پنجاب زاہر دفتر زمان ملتان پہنچ گئے زاہر دفتر زمان کی سربراہی میں سرکٹ ہاؤس میں اجلاس کمیشنر ڈی سی اور آرپی ملتان نے موجودہ صورتحال پر پریفنگ تھی جلسہ ملتان کو نکام بنانے کے لیے زلین سسامیہ کی تیاریاں سن سے آنے والے کارکنوں کو کورٹ سرزل بارڈر پر روکنے کا فیصلہ سن پنجاب بارڈر پر کنٹینر لگا دیے گئے پولیس کی بھاری نفذی بھی بارڈر پر تائنات آنے والی گاڑیوں کی مکمل چیکنگ گلسہ روکنے کے لیے حکومت ہر جائز اور نجائز ہر باستعمال کرنے لگی ملتان انتظامیہ اور پی ڈی ایم آمنہ سامنے پی ڈی ایم رہنماؤں نے گلسہ کرنے کی ٹھان لی سن باغ سٹیڈیم خالی کرا لیا کنٹینر دوبارہ پوزیشن پر لگا دیے گئے پی ڈی ایم نحنماؤں نے دوبارہ سٹیڈیم صدانے کا اعلان کر دیا پولیس اور زلین تظامیہ متحرک کارکنان کی پکر دھکر جاری علی قاسم گلانی رانسے گرفتان ڈیپٹی کمیشنر ملتان نے پیس دن کی نظربندی کے احکامات دے دیے جواد احمد اور ساویک ایم پی اے ڈاکٹر جاویس صدیقی بھی نظربند لیگ نحنماؤں ساتھ کانچو بھی کانون کی گریپ میں آگئے مزید کاروائیوں کے لیے ٹیمیں متحرک جلسے کے روکنے کے لیے حکومت اور پی ڈی ایم میں ڈھن گئی حکومت نے جلسہ ناکام برانے کے لیے تیارنیاں شروع کر دیں ایمجنسی پلان تیار مختلف محکموں کے افتران نے بھی کمان سنبھان لی اسیڈیو کے طراف تین ہیلی پیر تیار محکمہ سیویل دیفنس کا بام ڈسپوزل کارڈ بھی تیار ڈی سی آفس میں کنٹور لوم فال کر دیا گیا بھٹا مالکان اسوسییشن کے مرکزی صدر شعب خان نیازی کی رحمیہ خان آمد ذلے میں پہلے زگزگ بھٹے کا افتتاہ کر دیا گیا اوزر خانے وال میں بھٹا مالکان سملاکات جدیر ٹیکنالوجی پر منتقل ہونے والے بھٹوں کا معاینہ بھی کیا سادک آباد میں رحمان ویلفر کی جانب سے ایک سو پچاس مستحق جوڑوں کی اجتماعی شارجیوں کی تقریب ہوئی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کرنے والے جوڑوں کے لیے جہیز اور کھانے کے انکسام کیا گیا زندگی کے نئے بندن میں بندنے والے دلہے اور دلہن خوش دکھائی تھی ہے صدرل رحمان ویلفر فانڈیشن عبدالوحید کریشی کا کہنا ہے کہ کرونا ایس اوپیس کے تحت چالیس جوڑوں کو تقریب میں مدعو کیا اگلے سال دوستو جوڑوں کی سماعی شادیاں کرائی جائیں گورنمنٹ پورپ گیجویٹ کالج میں کرونا بارے اگاہی سیمینار ڈیپٹی کمیشنر زلفقار علی خرل ایم پی اے عویس خاند ریشت سمیت اہم شخصیان کی شرکت سورا خانے کرونا بارے اگاہی تھی نباو کے شہر میں چڑیا گھر میں بچہ پارٹی کی آمد چڑیا گھر کی تاریخ کی گئی بچوں نے ہاتھے کی ڈیمان کرتی کہتے ہیں چڑیا گھر بہاولپور کا خوبصورت مقام ہے آ کر گھومنا پھرنا اچھا لگتا ہے موسیقی